سوال یہ ہے کہ اسلامباد میں بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں اکتیس دسمبر کو ہونا تھے لیکن کراچی میں سات بار ویسے بھی ملتوی ہو چکے ہیں کیا اب کراچی میں بھی بلدیاتی الیکشن ملتوی ہو جائیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ ویسے تو صاحب ظاہر ہے کہ جو اسلامباد میں ملتوی ہوئے ہیں اس کا باقیدہ ایک وجہ موجود ہے اب تو چونکہ لاؤ پاس کر دیا ہے حکومت نے کہ یہاں پر یونین کانسل کی تعداد بڑھا دی جائے تو صاحب ظاہر ہے اگر تعداد بڑھا دی جائے تو الیکشن کمیشن تو پھر اس کے باس میں تو نہیں رہتا کہ تین چار دن کے اندر ابھی کیسے انتخابات ہو سکتے ہیں لیکن یونین کانسل کی تعداد بڑھا دی جائے اس طریقے لیکن جس موقع پر یہ تعداد بڑھائی گئی ہے اور جس طریقے سے یہ بلڈوز کیا گیا ہے یہ لاؤ اس سے ابھی اس کیا رائے دی جائے اگر میں کوئی بات کہوں گا تو وہ کوئی ایسے انوکھی بات نہیں ہوگی سیدھی سی بات ہے کہ حکومت پتہ ہے کہ وہ یہاں پر انتخابات ہار جائے گی اور پی ٹی آئی جو نا مجارٹی لے جائے گی اس سے وہ بھاگ رہے ہیں کراچی کا بھی کسی قسم کا معاملہ ہوگا پیپلز پارٹی محسوس کر رہی ہوگی کہ شاید پی ٹی آئی یا ایمکی ایم جو ہیں وہ رہاوی ہو جائیں گے اور ہمارے باس وہ کنٹرول نہیں رہے گا تو میری بہن یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ کانسٹیوشن کا سارا لیا جاتا ہے لاؤز کا سارا لیا جہاں لاؤز موجود نہ ہوں وہاں رات و رات بنا لیا جاتے ہیں یہی تو بات ہے کہ جمہوریت کی جو سپیرٹ ہے جو روح ہے وہ تو تیس نیس کی جا رہی ہے اور ٹھیک ہے میر صاحب نے جو شکایت کی بلکل بجا ہے لیکن وہ اس چیز پر بھی غور کریں کہ جتنا بھی ٹائم آیا جمہوری قوتوں کے پاک تو انہوں نے کیا کیا اور اگر وہ یہ کہیں کہ جی ان کو کام کر پھر کس کا قصور ہے اگر مجھے کام نہ کرنے دیا جائے تو وہ اور اس پر رہاوی ہونے کی کوشش کریں میر صاحب تو قصور میرا ہے کہ میر صاحب کا ہے یا دونوں کا ہے تو یہ الانگ بات چھوڑ دیں سیدھی سیدھی بات ہے حکومت کی نیت نہیں ہے نیت اسی لئے نہیں ہے کہ ان کو پورا یقین ہے کہ وہ انتخابات انحالات میں جیت نہیں سکتے اور وہ اور ٹائم بائے کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ تھوڑی تھوڑی کبھی کوئی آڈیو نکال دیا کبھی کوئی فلم نکال دی وہ ایستہ ایستہ امران خان کے بدھ کو ریزہ ریزہ کر کے توڑنا چاہتے ہیں اتنا ٹائم ان کو چاہیے جب تک وہ بدھ کھڑا ہے اپنی جگہ پر اس وقت تک میرا خیال ہے کہ انتخابات پوسٹ مہون ہی ہوتے رہیں موسیقی